دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کی جیت سے خوش ہیں شمی اور محمد صراش کو مہان کے انباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تین سو دو رنوں سے لنکا میں آگ لگا کر ٹیم انڈیا نے بڑی شان سے سیمی فائنل میں جگہ منائی تو اب بھارت کی تعریفوں کے قصیدے پڑتے ہوئے تو آسٹریلیا ہی دگج بھی نہیں تھک رہے ہیں جہاری کی پاؤنٹنگ شین واتسن سے لے کر بڑے بڑے آسٹریلیا ہی کئی دگجوں نے اب بھارت کی اس لا جواب جیت پر جو کہا ان کی باتیں سنکر تو سچ میں آپ بھی ہمارے ٹیم کو سلام کرنے لگ جائیں گے تو کیا کچھ رہا ہے ٹیم انڈیا کی بلوک بسٹر ون پر ان آسٹریلیا ہی دگجوں کا ریاکشن ان سبھی کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ شمی سراج اور بمرا میں کون سب سے خطرناک گینباز ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو وشو کپ میں اب تک ٹیم انڈیا نے لا جواب پردرشن تو کیا تھا لیکن جو ساتھوے مقابلے میں ہوا شری لنکا کے خلاف جس قدر بھارتی کھلاڑیوں نے کورام بچایا اس نے تو نہ کیول شری لنکا کے سنہر اتحاس میں کالا پنہ درج کروا دیا بلکی کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو دہشت میں بھی لا دیا ہے جی ہاں بھارتی ٹیم کا خطرناک پردرشن دیکھ کر تو اب پوری دنیا ہم سے خوف کھانے لگی ہے اور ہو بھی کیوں وان کھیڑے کے میدان پر کچھ اس طریقے کا کابلے تعریف کام بھارتیے لڑاکوں نے کیا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اپنے بلے سے تانڈف مچا ڈالا گل نے بانوے تو کنگ کوہلی نے اٹھاسی رن ٹھوک دیے تو اتنے میں ہی ماملہ ٹھنڈا نہیں ہوا شریہ زیر نے آٹھ چکے کی بدولت چھپن گیندوں میں ہی 82 رن بنا ڈالے تو وہیں انت میں جڑے جا کے 35 رنوں کے بہومول یہ یوگدان کی بدولت بھارت 357 تک پہنچ گیا اب اتنے بڑے لکش کا پیچھا کرنا تو لنکا کے لیے ناممکن سے بھی مشکل تھا بس باری تھی لنکا کو جل سے جل سمیٹنے کی لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا کہ لنکا بھارت کے سامنے اس قدر گھٹنے ٹیک جائے گی پہلی گیند پر بومرہ نے شکار کر ان کی بربادی شروع کر دی تو پھر محمد سیراج نے ایک بار پھر سے ایک کے بعد ایک تین وگٹ لے کر کمر توڑ دی لیکن اصلی تباہی تو ابھی باقی تھی جہاں خون کے آسو لنکا کو رونے تھے پھر بھوکے شیر کی طرح محمد شمی ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں پوری طریقے سے تحس نحس کرتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ کل پانچ وکٹ لے کر نجانے کتنے ریکارڈ کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی پچپن رنوں پر لنکا کو سمیٹ کر تین سو دو رنوں کی انڈیا کو یادگار جیت دلائی تو وہیں بڑی شان سے سیمی فائنل میں پہنچایا جہاں اب ان کے لا جواب پردرشن کی مرید تو پوری دنیا ہو گئی ہے خاص طور پر آسٹریلیا ای دگجوں نے بھارت کی اس لا جواب جیت پر جو کہا سن کر آپ کا بھی سینہ گرو سے چوڑا ہو جائے گا جیہا دوستو سب سے پہلے تو آسٹریلیا کے مہانتم کپتان رکی پانٹنگ نے کہا کی یہ ہوتا ہے پیار ریڈ ڈومینیشن نہ کیول بلے بازی بلکہ سب سے بہترین تو گیند بازی رہی مجھے لگا ہی نہیں یہ میچ وان کھیڑے میں ہو رہا ہے ایسا لگ رہا تھا یہ میچ پر تھا یا پھر انگلینڈ کے کسی میدان میں ہو رہا ہے کیونکہ محمد شمی نے اسی طریقے کی گیند بازی کی ہے شمی سراج بمرا یہ تینوں ایک ساتھ آ گئے تب اس کے سامنے تو بڑی سے بڑی ٹیمیں بھی دھارش آئی ہو جاتی ہیں آج کا یہ مقابلہ سبھی ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بھارت سے ہر کسی کو بچ کر رہنے کی ضرورت ہے تو وہیں ہندوستان میں جم کر محفل لوٹنے والے شین واتسن بھی پیچھے نہیں رہے ان کا کہنا ہے کہ آج جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے کھیل دکھایا ہے میرا تو دل ہی جیت لیا اس میدان میں بلے بازی کرنے میں بہت مزا آتا ہے لیکن مجھے پتا نہیں تھا لنکہ اس قدر پھنچ جائے گا لنکہ کوئی کمزور ٹیم نہیں ہے جو اتنی جلدی ڈھیر ہو جائے یہ گیند بازوں کی کوالٹی ہے محمد شمی جسپریت بمرا اور محمد سراج ٹیم انڈیا کے پاس یہ جو تین سب سے خدرناک ہتھیار ہیں یہی ان کے لگاتار جیت کا کارن بنے ہیں اس بار بھارت پہلی بار ہو سکتا ہے اپنی بالنگ کتم پر ورلڈ چیمپئن بن جائے تو وہیں ایڈم گل کرسٹ نے بھی بہت ہم خوش ہے ان کا کہنا ہے کہ بھائی دل خوش ہو گیا 302 رنوں کی جیت وہ بھی ورلڈ کپ کے میچ پر اور ایسی کمزور ٹیم کے خلاف نہیں لنکہ کے خلاف جو ابھی ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچے تھے یہ دکھاتا ہے کہ بھارتی ٹیم کس قدر ڈومینیٹ کر رہی ہے دوسری ٹیموں کو یہ اب تک کی ان کی سب سے بہترین جیت رہی ہے اب تو میں ان کا مرید ہو گیا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کو روکنے والی کوئی ٹیم نہیں ہے ٹیم انڈیا کو روکنے کے لیے سب ہی کو بہت محنت کرنی پڑے گی ویلڈن انڈیا اپنے سچ میں لا جواب کھیل دکھایا ہے تو وہیں میکس ویلڈ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں انہوں نے کہہ دیا کہ محمد شمی نے جو اس طریقے کی گیند بازی کی ہے انہیں کھیل پانا تو سچ میں بہت مشکل لگ رہا ہے وہ بھی ونڈے کے میدان پر جو بلے بازوں کے لیے جنت ہوتا ہے ابھی ہمیں سیمی فائنل میں جانا ہے اور پھر ہمیں ٹیم انڈیا سے مقابلہ کرنا پڑے گا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چنوٹی ہمارے لیے بلکل بھی آسان نہیں رہے گی ہمیں اپنا سب کو جھوک دینا پڑے گا بھارت کو ہرانے کے لیے تب ہی ہم انہیں ہرا پائیں گے بھارتی ٹیم کی یہ جیت ہمارے لیے بہت خطرناک ہے تو دوستو ہاں ہر طرف سچ میں ٹیم انڈیا کا ڈنکہ بجرہ ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم کیا اس طریقے سے چیمپین بن پائے گی اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا